نمسکار دوستو میرا نام اچاری حریش ہے میں آپ کا اپنے چینل یوگا مائل اہم میں سواگت کرتا ہوں آج کا جو میرا وشے ہے وہ ہے ہجاروں لاکھوں سال کی تپسیا کافی حیران کر دینے والا وشے ہے کہ کیا ہجاروں لاکھوں سال کی تپسیا ممکن ہے کیا یہ سمبھو ہے کہ ہجاروں لاکھوں سال بھی تپسیا کی جا سکتی ہے تو آج ہم اس وشے کو ایکسپلور کریں گے دیکھیں کیا یہ سکتی ہے دیکھیں بھارتی گرنتوں میں آپ نے شاید یہ بات پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ امک راجہ نے امک رشی نے کئی ہجار سال تک تپسیا کی دو سو سال تک وہ وہاں پہ تپسیا کرتے رہے رمائن میں مہابارت میں اس طرح کی باتیں بہت ساری آتی ہیں آپ نے اگر پڑھی نہیں ہوگی تو شاید سیریل دیکھیں گے رمائن اور مہابارت میں تو اس میں بھی جو تپسیا کرتے ہوئے دکھائیں گے یہ رشی اتنے سالوں سے تپسیا کر رہا ہے کئی ہجار سالوں سے تپسیا کر رہا ہے جبکہ منوشیہ جیون کی ادھکتم عوضی ہے جو وہ سو ورشی ہے تو یہ بھی جروری نہیں ہے کہ کوئی کی ہر ورش تک ہی جیے اور ویسے بھی جو بعد کا سمیں ہوتا ہے آپ لگا لیجیے سیونٹی یئرس کے بعد کا وہ ویسے بھی کافی بڑھاپیں کے قارن مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سونے میں اور روج مردہ کے کام کرنے میں بھی بہت سارا کارے وطیت کر دیتے ہیں سمیں وطیت کر دیتے ہیں تو جو اتنی چھوٹی ودی بچ جائے گی تو اس میں یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی سمیں کی تپسیاں بھی کی جا سکتی ہیں تو اس کے پیچھے ستے کو جانیں گے کیا ستے ہیں کیا کی جا سکتی ہیں اگر کی جا سکتی ہے تو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں تو یہ کیسے سمبب ہو سکتا ہے جیسے کی دیکھیں جس پرکار تقنیق انت ہو گئی ہے دیکھیں پہلے ہم یاترہ کرتے تھے بیل گاڑی سے یا پیدل یاترہ کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پشوہ کا یوز کرتے تھے پھر جس طریقے سے سمیں وطا تو پہیے کا عوشکار ہوا وحیل کا عوشکار ہوا تو ہم وحیل بنائے تو وحیل کے مدد سے ہم نے کارٹس بنائی بیل گاڑی گھوڑا گاڑی ان پہ ہم نے سفر کرنا شروع کیا تو کچھ احسان ہو گیا اس کے بعد پھر سٹیم انجن بنا ڈیزر انجن بنا دوسرے پر کر کے انجن بنے تو اس طرح کے وحیقل آئے تو وہ جو یاترہیں تھی جو پہلے کچھ کئی گھنٹوں میں کئی دنوں میں ہوتی تھی تو وہ دنوں والی یاترہیں گھنٹوں میں ہونے شروع ہوئی گھنٹوں والی یاترہیں جو ہے منٹوں میں ہونے شروع ہوئی آج ہمارے پاس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیج چلنے والی ٹرینز ہیں جیسے کہ فرانس کے باس ٹرینز ہیں جو کی پانچ سو پچھتر کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر چلتی ہے جپان کے باس ٹرین ہے وہ تین سو سے چار سو کے بیس کی سپیڈ سے چلتی ہے تو یعنی کی بہت ایک سم سمیں میں ہمیں نے دوریوں پر وجہ پائی ہے تو پہلے یہ اسمبال لگتا تھا ابھی کوئی ویکتی جو ہے دو ہزار کلومیٹر کی دوری دو گھنٹے میں تائے کر لے گا تو یہ بڑی اسمبال بات لگتی تھی لیکن آج یہ بلکل ہی عام بات ہے دو ہزار کی کلومیٹر کی دوری دو گھنٹے میں بڑی آرام سے ایروپلن سے تائے کی جا سکتی تو جیسے ہمارے بھوتک ویگیانکوں نے نئی نئی خوجے کر کے جی ان کو آسان بنا دیا ٹھیک ویسے ہی ہمارے بھارت ورش کے ادھیات میں ویگیانی کی ہمارے رشیوں نے بھی دھیان کی نئی نئی پدیاں پدیاں ویدیاں خوج کی اور ان ویدیوں کے اپیوگ سے ہم دھیان میں بھی وہ دوریاں بہت جلدی تائے کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ہم نورمل جو ہے ڈیویوشن میں کرتے تو بہت سمیل لگتا تو ایسی ایک پربیدی ہے جس کی مدد سے ہجاروں یا لاکھوں سالوں کی تپسیہ کی جا سکتی ہے جی ہاں یہ ستے ہیں اور یہ سمبھو بھی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ یہ پربیدی ہے کیا اور کیا اسے ہم بھی کر سکتے ہیں کیا ہم بھی ہجاروں لاکھوں سال کی تپسیہ اپنے اسی جیون میں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کتنے سمیل لگے گا تو اس کا جواب ہے کریہ یوگ کریہ یوگ ایک ایسی پربیدی ہے جس کی ہیلپ سے آپ ہجاروں لاکھوں سال کی تپسیہ کر سکتے ہیں ہجاروں لاکھوں سال کا جو سپریچول جو یاترہ ہے وہ تائیں کر سکتے ہیں کیریہ یوگ میں ہوتا ہے کیا ہے کیریہ یوگ میں کیریہ یوگی اپنی پران شکتی کو میرون کے چھین چکروں میں مانسک شکتی کے دوارہ اوپر سے نیچے کیوں پروہیت کرتا ہے یعنی پران شکتی کو کنٹرول کرتا ہے پہلے پران شکتی کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر جو ہمارے چھین چکر ہیں چھین چکر میں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا چکر مولادار چکر ہے دوسرا سوادستان چکر ہے تیسرا منیپور چکر ہے چوتا اناہت چکر ہے پانچوہ وشیدی چکر ہے چھٹا آگیا چکر ہے اور ساتوہ سہسترار چکر ہے تو ان جو ہے سبی چکروں پر اپنی پران شکتی کو اوپر سے نیچے کی پروہیت کرنا ہوتا ہے ایسی پرکریہ ہے حالانکہ یہ جو ویجیان ہے میں اس کے موٹی دور پہ آپ کو اس کے بارے بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہاں سے سیکھنا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا کیونکہ کریا یوگ جو ہے گروہ ششے پرمپرا کے دوارہ ہی سیکھا جا سکتا ہے اور میرا اسی چینل پہ ایک جو ہے ویڈیو بھی ہے کریا یوگ پہ وہ بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو منوشے کے سویدن سل میروڈن کے چاروں اور پران شکتی کی آدھے منٹ کی پرکریہ سے منوشے کے وکاس میں شکشم پرکرتی ہوتی ہے یعنی کی ایک پرکریہ میں اوپر سے نیچے جانے میں جو آدھا منٹ لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے صدھارن گتی سے جو ادھیات مکتا صدھارن گتی کیا ہے کہ سیمپل میڈیٹیشن کرنا سیمپل پران آیام کرنا سیمپل ڈیویوشن بھکتی جو کرنا یہ ایک صدھارن طریقہ ہے میڈیٹیشن کرنے اور صدھارن گتی سے میڈیٹیشن کرنے میں ادھیات مکتا جو ایک ورش میں پرگڑ ہوتی ہے وہ آدھے منٹ کی کریا کے ابھیاز کے سمان ہوتی ہے تو اگر صدھارن طور پر اگر آپ ایک جو ورش تک ڈیلی میڈیٹیشن کریں گے اس کا جو ریلٹ ہوگا کسی بھی پرکار کی میڈیٹیشن کسی بھی پرکار کی پتی کے دورہ میڈیٹیشن کریں گے اس کا جو ریلٹ ہوگا وہ آدھے منٹ کی ایک کریا کے ابھیاز کے برابر ہوگا یعنی کی آدھے منٹ کی صحیح طریقے سے کی ہوئی کریا کے بعد جو ریلٹ آئے گا وہ اس کے سوان ہوگا جو آپ ایک سال تک سیمپل میڈیٹیشن کر کے کرتے ہیں تو جو یہ کریا یوگ ہے یہ ایک اتی گپت ویدی ہے جو کی گروہ ششے پرمپرا سے ہی سیکھی جا سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو سیکھنا کال سے لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا یعنی کی اس کے اندر کرتے کہ میں یہ بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ گروہ ششے پرمپرا سے ہی سیکھی جا سکتی ہے تو آپ اس کو وہاں سے سیکھ سکتے ہیں میں نے بھی کریا یوگ سیکھ ہے اور میں اس کو کر بھی رہا ہوں تو ہجاروں لاکھوں ورش کی تپسیا جیسے کہ میں نے بتایا کہ صدارن گتی سے آدھی مکتہ جو ہے ایک ورش میں پرگڑ ہوتی ہے وہ آدھے منٹ کے کریا کے امیاس کے سمان ہوتی ہیں تو اگر ساڑھے آٹھ گھنٹے میں ساڑھے آٹھ گھنٹے میں ایک دن میں ایک ہجار بار کریا کا ابھیاس ایک ہجار ورش کے سوہ بھاوک ورش کے تلے ہے یعنی کی تین لاکھ پیسٹھ جار ورشوں کا ورش ایک ورش میں یعنی کی اگر ایک دن میں ہم ساڑھے آٹھ گھنٹے کریا کرتے ہیں تو وہ جو اس کا ریزلٹ ہوگا اگر ہم نورمل ڈھنگ سے لگے رہتے ہیں تو کتنے جیون جیتے تو تین لاکھ پیسٹھ جار ورشوں کے وکاس کے سمان آپ کو مل سکتا ہے کریا یوگی اپنی آتم پرچیسٹا کے دوارہ تین ورش میں وہی پرنام پرابت کر لیتا ہے جسے پرکرتک روپ سے پرابت کرنے میں دس لاکھ ورش لگتے ہیں ہے نا کمال کی بات تو جیسے ہم نے بھوتک جو لائف میں بہت ساری چیزوں پر کمیمیوکیشن میں وجے پائی ہے کہ آج ہم پلک جبکتی کتنی بھی دور بیٹھے وقتی سے بات چیز کر سکتے ہیں پہلے یہ تو ناممکن تھا اس پرکار کا سمیہ تھا یہ سوچنا بھی ناممکن تھا بھی کوئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں یا بہت بوری پہ اس سے بھی بات کی جا سکتی آج تو یہ ممکن ہے پہلے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تو آج یہ سوچا جا سکتا ہے اسی برکار آدھیات آدھیات مکتہ میں بھی سپریچلی جن میں بھی جو پرنام ہم نورمل ڈھنگنے پرابط کرتے ہیں تو جو آج اس میں بھی یہ جس کو ایروپلیننگ وی کہا گیا ہے اس ایروپلیننگ وی کا راستے کا مارک کا پریوک کر کے وہی جو پرنام ہیں جو ہم پرابط کر سکتے ہیں جو ہم کئی لاکھ ورش بعد پرابط کرتے دیکھیں ہم نے بتایا یہ کیلئے ہوگی اپنی آتم پرچیشتہ کے دوارہ تین ورش میں وہی پرنام پرابط تین ورش ریگلر یعنی ساڑھے آر گھنٹے ڈیلی اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو جو پرکرت روپ سے پرابط کرنے میں دس لاکھ ورش لگتے تو وہ اگر ساڑھے آٹھ گھنٹے روز پریکٹس کی جائے اگر آپ ایک گھنٹے کریں گے تو اس سب سے ریشیو کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں تین سال اگر آپ مان لو تین بجائے بیس سال تک ریگلر کرتے رہتے ہیں لگو گھنٹا تو یہ اور بھی آسان ہے تو راستہ روچک ہے اور گپت بھی اس لئے گروپ پرمپرا ششے پرمپرا سے ہی سکھا جا سکتا ہے اور جو کریہ یوگ جو جنہوں نے اس یوگ میں بھوٹ یوگ میں دوبارہ سے جو پرچارت کیا مہا عطار بابا جی نے وہ آپ کو میرے کریہ یوگ والے ویڈیو میں جائے گا بہت ساری انفرمیشن انہوں نے کہا کہ گروہ ششے پرمپرا سکھانا ہے اور اسی طریقے سے یہ چلتا آرہ ہے اسی طریقے سے لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں تو ویمان کی بھانتی کریہ یوگ بھی عتی تیور ہے کریہ یوگ کو سیف ریالیزیشن کا ویمان روپی مارک کہا جاتا ہے اس میں بیل گاڑی روپی مارک نہیں ہے کوئی بہیکل کار بس کا مارک نہیں کوئی بہت فاسٹ ٹرین کا مارک نہیں سیدھا ایرو پلی نہیں بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ تو روکیٹ جو روکیٹ لانچ ہوتے ہیں اس گتی سے ہم لوگ اس میں ادھیاتمی یادرہ کرتے ہیں اتنی تیجی سے ادھیاتمی یادرہ کرتے ہیں پڑھ اس کو نہیں سکھا جا سکتا گروہ شیش پرمپرا سے سکھا جا سکتا تو یوگ دا سسنگ سوسائیٹ اف انڈیا ایک انسیچوٹ ہے جو کری ایوگ سکھاتی ہے یہ سوامی پرمانس یوگانن جی کے دوارہ شروع کی گئی ہے سوامی پرمانس یوگانن جی کون تھے اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں تو اور بھی کافی سن جو کری یوگ سکھاتے ہیں تو یوگ دا سسنگ سوسائیٹ اف انڈیا سے لیسن لے سکتے ہیں کری یوگ کے لیسن لینے کے لگو ایک سال بعد آپ کری کی دکھشا دیتے ہیں تو اس بیچ آپ کری لوگ ہیں گرو جن ہیں وہ سنت ہیں مون ہیں وہ سمی سمی پر آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں تو میں نے کہا تھا کی ہم بھی کر سکتے ہم بھی ہزار و لاکھ سال کی تفسیہ اس ہی جیون میں ہی کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیلی کا کچھ سمی اگر ہم کری یوگ کو دیں تو ہم اس جیون میں ہی ادھیاتمی یاطرہ تیجی سے کر سکتے ہیں جسے کرنے میں ہمیں بہت سارے جنم لگ جاتے ہیں تو آج آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اس پر کار کی ویڈیو میں اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں پہلے بھی ڈالتا رکھے ہیں آپ انہیں بھی دیکھ اور اگر آپ اس پر کار کی ویڈیو اس پر کی انفرمیشن دوبارہ سے بھی چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس پر کی انفرمیشن بار بار ملتی رہے تو آپ کرپیا میرا جو چینل ہے جس کا نام یوگا مائی لائی لائی میں آپ کو انفرمیشن آجائی یوٹیوب اگر آپ پہ اگر آپ کی موائل پہ تو اس پر انفرمیشن آجائی تو سمی سمی پہ ہم لوگ اس طریقے سے آپ میں جوڑے رہیں گے بات چیت کرتے رہیں گے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اوش کیجئے چینل کو سبسکرائب اوش کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بینیفیڈ مل سکے فائدہ مل سکتے تھینکیو ویڈیو مل سچ مل سکتے